اسلام علیکم ایکٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہم سب آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بیٹی کو الحمدلیلہ تو جی سب سے پہلے تو آپ سب کو میٹتب سے بہت ساری رمضان کی مبارک اور انٹ سیکنڈلی سو سوری میں ایکٹیو نہیں تھی بیکوز کیونکہ رمضان ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹائم منیجز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر میں نے سوچا نہیں اپنا کام ہے اس کو میں نے کرنا ہی ہے تو پھر اس لئے میں نے آج آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو ریسنٹلی یہ زناب کا ٹک ٹکٹوکر ہے اس کا نکاح ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت سے لگتی بہت ہی سیمپل سا میک اپ لکھتا تو میں نے سوچا کہ آپ ساتھ شیئر کرنوں تو سب سے پہلے میں نے بلکل لائٹ سا مسٹر روز کی پیلک میں سے جو سینٹر میں شیئر ہے وہ لیا ہے اس کے ساتھ بلکل ہلکل کے سٹوکس کے ساتھ میں اپنے آئی بروز کو فیل کروں گی بہت ہارش فیل نہیں کرنے بلکل لائٹ سا فیل کرنی تو یہاں پہ میں نے فیل کر لیا بعد میں مسٹر روز کا کنسیلر لیا ہے میں نے فیر شیڈ ہے اس کو میں نے اپنی لیڈ پہ لگا لیا اور جہاں پہ مارٹار سرکل ہوتے ہیں وہاں پہ لگا لیا ہے اور اس کو میں فنگر کے ساتھ اچھے سے بلینڈ کر دوں گی جتنی بلینڈنگ فنگر کے مدد سے ہوتی اچھی وہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتی باقی اگر آپ کے پاس نئی اگر آپ بلینڈر ہی اچھے تو وہ بھی کر رہی سکتے یہاں پہ باند میں اپنے فیس پورٹر لے لینا ہے کوئی بھی اس کے ساتھ اپنی کنسیلر کو لوگ کر دینا اور یہاں پہ جیکلین ہیل پیلک میں میں نے بلکل لائٹر سا شیڈ ہے یہ لگا ہوا پتہ بھی نہیں لگتا بس بے نام شیڈ ہے آپ نے بلکل لائٹ سا لینا ہے اس کو لگا دینا اپنی کریز دین میں پورا دین یہاں پہ سلس بیوٹی کا ہائی لیٹر یوز کر رہی ہوں بہت بہت زبادہ سا ہائی لی ریکمینڈی ہے اتنا پیگمنٹ ہے یہ پیگمنٹ ہے یہ والا ہائی لیٹر میرا فیوریٹ ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے یہ والا مکملی شیڈ اس کو میں فنگر کی ہلپ سے پوری اپنی لیٹ پہ دیم موشن میں ٹیپ ٹیپ کر کے بلکل لائٹ لائٹ سا لگا دوں گی اور اگر آپ جاتا گلیٹری افیکٹ دینا چاہتے ہو اگر آپ کے بعد لوس گلیٹر نہیں ہے تو آپ پہ پریس گلیٹر جو ہے اس شیڈ کا بلکل ہر کل کا ساتھ ٹیپ ٹیپ کر کے اس شیڈ کے اوپر اپلائی کر لو اور جو ہے لوگر لیشن وہاں پہ بلکل میں نے لائٹ پراؤن سا شیڈ لیا اور اس کو اپلائی کر لیا اور یہاں پہ میں ونگ لائنر لگاؤں گی سب سے پہلے میں نے لائنر کو لیا اور اپنی اینر کورنر سے آوٹو کورنر تک اس طرح سے ایک سٹریئٹ سی لائن لگا لی جائے جب بھی آپ نے لائنر لگانا ہے نیچے کی طرف دیکھنا اور لائنر لگانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو دوبارہ اس کو نیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور پھر آوٹو کورنر پہ ایک لائن باہر کی طرف نکالی ہے میں نے بلکل چھوٹی سی ٹھیک ہے اور اب میں اس کو آوٹو کورنر سے اس کو اس طرح سے اپنی جو لائن میں نے بنائی تھی اس کو اٹیچ کرتوں گی باقی جو کیپس تھے اس کو میں فیل کر لوں گی تو یہاں پہ جی لائنر لگ گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا حسین لگ رہا ہے اس کے بعد جو ہے نا میں یہاں پہ مسروز کا ہی کیا کہتے ہیں اس کو مسکارا یوز کریں ٹھیک ہے مسکارا بھی انہوں نے بلکل لائٹ لائٹ سے اپلائی کیا تھا ٹھیک ہے نہ بہت ہیوی نہ ہی بہت لائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے لگا لی ہے لیشز یہ ہے انجیر برینڈ کی نمبر ہے زیرو فائیو ٹھیک ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں یاریو لیشز آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح بھی لک کتنا حسین لگ رہا ہے باقی اگر آپ لگانا چاہتے ہو تو کار جلے وائٹ پینسی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے مجھے نیڈ نہیں تھی اس نے میں نے نہیں لگائے یہاں پہ میں لگا لوں بلکل سا لائٹ سا بلش آن اور اس کے بعد سلس بیوٹی کا ہائی لیٹر اسے میں اپنی چیکس کو ہائی لائٹ کر لوں گی اور یہ دیکھیں لک کو چار چاند لگے ہائی لیٹر لگا کے تو یہاں پہ میں نے ہائی لیٹر لگا لیا اور باقی میرا لک تھا اوور آل کمپلیٹ ہوپسو آپ کو اچھا لگو گا آپ نے جب کومنٹ باکس میں لازمی فیڈبیک دیجئے گا وہ میرے ساتھ بنی رہیے گا اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو جلدی سے کرتے ہیں سبسکرائب بیل آئیکن کرتے ہیں پریس تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ملتا دیر سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ